جواز کا ہے یعنی کہاں کہ انہوں نے فتوہ جواز کا گھڑا اور وہ بھی غلط اور آگے لاغو جواز کا نہیں کیا جا رہا بلکہ لاغو تو فرض سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ فاصلہ بیچ میں رکھنا فرض ہے اگر نہیں رکھو گے تو پچاس ہزار جرمانہ ہے اگر نہیں رکھو گے تو پھر امام پر ایف ای آر ہے اگر نہیں رکھو گے تو پھر مساجد کی کمیٹیوں کو دھمکیاں دی رہی ہیں مسجدیں سیل کرنے کی تو یہ جو آزم مفتیان یا اصغر مفتیان ہیں یہ کیوں نہیں بول رہے کہ ایک کام جو ان کے بقاول محض جائز کی حد تک تھا اس کام کو فرض کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں تو وہ جائز بھی نہیں بنتا اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو جرم قرار دیا جا رہا ہے اور جو شریعت میں مکروح تاریمی ہے اس کو کام کو فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے اب اس پر مالی تازیر نافذ کی جا رہی ہے تو جو مفتیوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اب ان کے معاہدے کی خلاف ورزی گناہ کیسے بن گئی ہے کہ جواز ایک کام محض جائز ہو وہ بھی ان کے بقاول تو جائز کام تو کوئی کرے یا نہ کرے اگر اس کا جو مقابل ہے وہ واجب ہے اور ادھر صرف وہ مشکل جائز بن رہا تھا وہ بھی ان کی غلط فقاحت کی وجہ سے تو یہ کتنی بڑی داندلی ہے مثلاً وَعِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَعَدُوْ جب تم اعرام کھولو تو شکار کرلو اب یہ ہے کہ شکار اگر کوئی کرے تو جائز ہے اس درجے میں انہوں نے فاصلہ ڈھونڈا ہے اور اب وہاں اگر سعودی حکومت کھڑی ہو یا ڈنڈے لے کے جنہوں نے اعرام کھولا سارے چلو شکار کرنے کے لیے حالانکہ وہ حکم قرآن کا ہے فَسْتَعَدُوْ لیکن اگر یہ سب پر لازم کر دیں کہ شکار کرو تو یہ ایک شریعت کی خلاف ورزی ہوگی کہ ایک جائز کام ہے جس کی مرضیہ کرے جس کی مرضیہ نہ کرے تو اب جو ان کے ہاں آخری حد تھی وہ یہ تھی اور وہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط تھی چلو انہوں نے جو بنائی تھی کہ اگر کسی نے فاصلہ کسی کا ہو بھی گیا ان کے بقاول تو چلو جائز ان کے بقاول ہوا تو جو محض بمشکل جائز بن سکا اس کو لازم کیوں کیا جا رہا ہے یہ جنہوں نے انہیں جواز کی پٹی پڑھائی اور غلط پڑھائی تو کم از کم جواز سے وہ جو اوپر فرضیت تک لے گئے ہیں اس بات کو اس پر انہیں بولنا چاہیے اور پھر یہ جو نماز کے اندر سنت پر اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو پچاس ہزار جرمانہ کیا جا رہا ہے اس کا جرم ان مفتیوں کے کندوں پر ہے شریعت میں آج تک بڑے سے بڑا یزید بھی اس طرح کی کوئی پالیسی نافذ نہیں کر سکا جس طرح کی اب کی جا رہی ہے اتنا کام تو مدی بھی کر رہا ہے یعنی اتنی اجازت جتنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی فتوحات حاصل کر لیں اسنی اجازت ٹرمپ نے بھی دی ہے اتنی مودی نے بھی دی ہے اتنی عمران خان نے دی ہے تو بیس لاکھ شہیدوں کی قربانیاں اور ہندوستان کیا یہ برابر چیز ہے ادھر نظریہ پاکستان کی سلطنت کا صدر اور وزیر آزم اور ادھر مودی کیا یہ برابر ہیں تو پھر کس چیز کی فتح حاصل کی انہوں نے یہ سارا کفر کا ایجنڈا ہے جو امریکہ سے چلا ہے اور اس کو آگے نافذ کیا جا رہا ہے اور یہ اس کے آگے اپنے فتوحے کی کلم سے اس کی تائید کر کے جس تائید کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے اور جو فتوحہ انہوں نے دیا اس فتوحے کی اب خود دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فتوحہ تو بمشکل وہ بھی غلط انہوں نے بنایا کہ جواز اب شکار کرنا حاجی احرام کھول کے اگر کوئی کہے ضرور کرو ورنہ سزا ہے پچاس ہزار روپیہ تمہیں دینا پڑے گا تو یہ شریعت سے بغاوت ہوگی تو ایک جواز والا کام جو انہوں نے غلط اس کا رستہ نکالا اب اس جواز کو فرضیت کے درجے میں لائے جا رہا ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے اگر یہ تم نے نہ کیا تو مسجدیں بند ہو جائیں گی اور پھر اتنا جرمانہ دینا پڑے گا تو یہ سب کچھ شیطانی جو نظام ہے انگریز کا اس کے آگے اثرات ابھی پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا آئیں گے لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ اس اسلام سے جس نے بھی ٹکر لی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا اسلام کا جھنڈا کل بھی لہراتا رہا آج بھی لہرہ رہا ہے اور ابھی وقت ہے اس جھنڈے کے لہرانے کا ابھی وہ حالات نہیں آئے کہ جب زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا نہ بچے اور قیامت آ جائے ابھی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش پھر ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر زبی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شد گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے